تو گزارہ یہ ہے کہ میں نے دین کے اسچوں کے سامنے بھی آپ نے کہا مولیس آپ کے سامنے انسپیکٹر ہیں وہ آپ کی لکافٹر کرتے ہیں میں علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں تو ہمارے دنوں قابل احترام لوگ ہیں لیکن ولایت حدیب پہ میں سعودہ نہیں کروں گا لاکھ سلام علماء کو کوئی کرنے کے لیے تیار لیکن ولایت حدیب پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہے جب تک میں زندہ رہوں گا میرا کوئی ساتھ دے نہ دے میں اکیلا بھی آواز بلند کر آج اس کا ایک مظہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کر رہا ہوں کوئی نہیں کرتا قبر میں جا کے جواب دے گا معاشر میں وہ جواب دے گا وہ کہتے ہیں پیسے بند ہو جاتے ہیں کریں تو تو میرے تو مجھے تو مولا کائنات نے بہت دی ہوا میرے تو کوئی نہیں بند ہو رہے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں ہم کام نہیں کرسے تو گزار رہی یہ ہے کہ میں نے ایسا چو کے سامنے بھی کہا کہ اشاد انہ علیہ ولی اللہ جب عدالتِ عظمہ میں اللہ کی کوٹ میں میری پیشی ہوئی نماز کی صورت میں وہاں جا کے میں نے کہا کہ میں نے تو دیکھا ہے نہیں میں کسی کتاب میں علیہ ولی اللہ آپ نے سب جگہ گواہی دی ہم ہی گواہی دے رہے ہیں تو جہاں گواہی دینی تھی اب لا علی اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کی گواہی آپ نے سڑک پر کھڑے ہو کے دینی کسی مار میں دینی ہے اللہ کی کوٹ میں ہی دینی ہے نا تو جب اللہ کی کوٹ میں آپ کے کہاں میں تو یہ گواہی سنی دینی ہے میں جب اس لاؤڈ سپیکر کی بلندی سے تمام مذہبِ شیعہ کے انہوں باکھو چیلنج دے رہا ہوں سارے اکٹھے مل کے آ جاؤ میں اکیلا میدان میں آوں گا جس بات پہ مرضیہ میں مناظرہ کرنے کے لیتی ہے یہ میری سیڈ انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی سن لیں آج تقریریں میری تحمل سے سن لیں اور اس کے بعد مجھ سے مناظرہ کر لیں مباہلہ کر لیں جو چاہتے ہیں کر لیں تو گزاری یہ علماء کا اطرام اپنی مقام وہی آپ بات کر رہے ہیں گواہی کی جب اللہ کے کوٹ میں کھڑے ہوئے کہا جی میں نے تو دیکھے نہیں یہ علیہ اللہ کے لکھا ہو سمجھ رہے ہیں؟ تو انہی جملوں پہ آج کے فضائل کا اختتام کرتا ہوں قبلہ کربلا کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ پڑھیں علیہ اللہ نہ پڑھیں خدا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں باطل نہ کہیں پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا کسی کے ساتھ منت کر رہا ہوں یہ لوڈ سپیکر کے بلندی سے آپ باطل شیعہ تو تب بھی باطل نہ کہیں سننے ہیں تب جو علم کے دروازہ ہی وہ ہے تو دروازہ تک نہیں پہنچو گئے شہر تک کیسے جاؤ گئے نیشہ تو کوئی بھی ہے وہ باطل نہ کہیں خطابت کے لاکھ دریاف بہا لیے جائیں آپ کہیں کہ قرآن کھول کے کیوں پڑھ رہا ہے میں مسائب بھی قرآن کھول کے پڑھا کرتا ہوں تاکہ یہ قرآن گوار ہے تو میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا تھا اس بہن کو بھی پرسہ دے لیں جس سے بھائی کو رونے کی حسرت رہی اور اتنی حسرت ہے کہ ہر مجلس میں شام سے شہزادی آتی ہیں بھائی کا پرسہ لینے کے لیے ہر مجلس میں کتنا ستایا گئے اس بیوی کو کہ بھائی کی لاش بھی بھی نہ رونے دیئے گئے قبلہ یہ قرآن ناتق ہیں یہی قرآن کی آیتیں ہیں یہی آیت اللہ ہیں معصومین جو ہیں معصوم ہی یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں اس خانوادہ رسالت کی مستورات بھی اب یہ نہ سمجھیں کوئی بڑی آیت کا نام زینبِ قبرا ہے کسی آیت کا نام امی قلصوم ہے کسی آیت کا نام شہزادی امی لباب ہے کسی آیت کا نام شہزادی رکیہ ہے کسی چھوٹی آیت کا نام سکینہ خاتو اور جو مظالم ہوں ہے اس بچی پر میں اس اشرے میں پڑھوں گا انشاءاللہ اتنے مظالم ہوئے اتنے مظالم ہوئے اگر آپ کا کلیجہ میرا اپنا پرداشت نہیں کرتا میں جملے کیسے کہوں شام کے بازار کا ایک واقعہ سنا کے آپ کو یا ایک دربار کا جب یہ دربار میں بازار شام میں آئے ہیں اس کافلے کو تین دن بازار میں کھڑا کر دیا کوئی انسان نہیں کھڑا ہو سکتا چار سال کی بچی کھڑی رہی خانوادِ رسالت کی مستورات کے پاؤں پھٹ گئے سوچ سوچ کر بچی کے پاؤں پھٹ گئے اور تین دن کے بعد جب دربار میں چلنے کا حکم ملا تو شہزادیاں رسول کی بیٹیاں مولای کائنات کی بیٹیاں زمین پہ جہاں قدم رکھتی ہے نا زمین خون ستر ہو جاتا ہے شہزادی سکینہ خاتون چل نہ سکی بھئیہ سجاد کو کہتی ہے بھئیہ سجاد 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 بہت رعا کرتا تھا کہ میری بین نے کو دو چاری فرمیشہ مجھ سے کیا جن کو میں پورا نہیں کر سکا ایک فرمیشہ اور آج پڑھنا ہو بھاٹی پھر پڑھو بھاٹی پھر پڑھو